اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جینڈرمین فو ناظرین پاکستان کو گریل رسٹ سے نکالنے کے لیے دیئے گئے ستائیس نکات میں سے چھبیس نکات پر عمل کے باوجود پاکستان کو گریل رسٹ میں رکھنے پر پاکستان کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا ہمیں بتایا جائے فی ٹی ایف سیاسی پلیٹ فارم ہے یا تقنیکی پلیٹ فارم ہے آج اس بیان کی تصدیق ہو چکی ہے بھارتی وزیر خارجہ نے اطراف کیا ہے کہ ہماری کوششوں سے پاکستان گریل رسٹ میں ہے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان کے خلاف فی ٹی ایف کے سیاسی استعمال کا اطراف کر لیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ جے شنکر نے اطراف کیا ہے کہ مودی حکومت کی کوششوں سے پاکستان ایف فی ٹی ایف کی گریل رسٹ میں گیا انہوں نے کہا ہمارے ہی کوششوں سے پاکستان ایف فی ٹی ایف کے ریڈار پر رہا اس بات سے ہمارے پروسی ملک بھارت کے مضموم مقاست صاف ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ کیسے پاکستان کے خلاف مختلی محاذ پر سازش کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا انڈیا اپنے پروسی ملک سے بہتر تعلقات قیم رکھنے کے لیے کوششیں بھی کر رہا ہے تہم اس دوران انڈیا دہشت گردی کو ایک عالمی مسئلے کے طور پر جاگر کرتا رہے گا جے شنکر اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ بہارت کی کوششوں سے لشکر طائبہ جیش محمد جیسی اورگینائزیشن کو اکمامے متحدہ کی گریلیسٹ کی فیرست میں شامل کیا گیا ناظرین یاد رہے پاکستان نے گریلیسٹ میں برقرار رکھنے پر فی ٹی ایف کے سیاسی استعمال کا سوال اٹھایا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی نے گریلیسٹ میں برقرار رکھنے کے لیے فی ٹی ایف کے فیصلے کو حیرت اگز قرار دیا تھا اور ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ سیاسی پلیٹ فارم ہے یہ تقنیکی پلیٹ فارم ہے کیونکہ فی ٹی ایف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے شاہ محمود کریشی نے کہا تھا کہ گریلیسٹ میں پاکستان کو رکھنا پاکستان پر دباؤ پر قرار رکھنے کی کوشش ہے فی ٹی ایف کو مظلوم مقاصد کے لیے سیاسی زیادہ کیا جا رہا ہے اور شاہ محمود کریشی نے یہ بات کئی بار کی ہے اور کئی بار کہہ چکے ہیں ناظرین اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو فی ٹی ایف کی قریلیسٹ سے نکالا جائے گا یا پھر پاکستان پر پریشی ڈالنے کے لیے اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے گا پاکستان نے یہ معاملہ صدر ایف ایٹی ایف کے سامنے رکھنے کا اعلان کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ بھارت دشمنی کا واضح ثبوت ہے اور ایف ایٹی ایف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا بھی واضح ثبوت ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت کی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی تمام کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی ناظرین مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے